اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے اکفا بائنوکلر کے حوالے سے جو کہ ایک جرمنی کی برینڈ ہے جرمنی نے اس کو منفکچر کیا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ یہ ہم لوگوں کو کس طرح کا ریزلٹ دے گا دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں تو اس کی جو برینڈ ہے وہ اکفا ہے جیسے یہاں پر لکی ہوئی ہے اور دوستو اس کی پاور کی بات کیجئے تو اس کی جو پاور ہے وہ آٹ ایکس ہے یعنی ایٹ ٹائم آبجیکٹ آپ لوگوں کو نزدیک دکھائی دے گا اور دوستو اس کی یہ جو آبجیکٹیو لینز ہے اس کی سائز کی بات کیجئے تو اس کی جو سائز ہے وہ تیس ایم ایم ہے جیسے یہاں پر لکی ہوئی ہے تیس آٹ دربہ تیس یعنی آٹ ایکس اس کی پاور ہے تیس ایم ایم اس کی آبجیکٹیو لینز کی سائز ہے اور دوستو اس کی فیلڈ آبیو کی بات کیجئے تو فیلڈ آبیو یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن میں یہاں پر چیک کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو اس کی جو فیلڈ آبیو ہے وہ ایٹ ایٹ تک ہے ٹھیک ہے ایٹ سے کچھ زیادہ ہوگا لیکن ایٹ سے کم نہیں ہے یہاں پر مینشن نہیں ہے اور فیلڈ آبیو کا دوستو مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو گول دائرہ ہے آپ لوگوں کو جتنا ایریا یہ دربین کور کر کے دے گا اس کو فیلڈ آبیو کا آ جاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ کوٹنگ کی بات کریں تو یہ جو دربین ہے دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹڈ ہے اس کے شیشے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی بلیو کوٹڈ ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پریزم کی بات کریں تو اس دربین میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ ہے بیک فور کیونکہ جرمنی کے جو دربینیں ہوتے ہیں اس کے اکثر بائنکولر کے جو پریزم ہوتے ہیں وہ بیک فور ہی ہوتے ہیں اور بیک فور پریزم بہت اچھی دربینوں میں یوز کیا جاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگensitive quality کی بات کریں اس کی جو image quality ہے وہ full hd ہے full صاف ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جرمنی کی دربین ہےھر جرمنی کی دربین ہے اس کا image quality 쳤 Nietzscheannote تو دوستو اس کے اگر صیز کی بات کریں تو اس کی جو صیز ہے وہ میڈیم ہے جیسے آٹھ تیس دربین ہوتا ہے اس طرح کا اس کا سائز ہے اور دوستو اس کی مادل کی بات کی جائے تو یہ پوروپریزم ہے اور دوستو اس کی میڈین کی بات کریں تو یہ میڈین جرمنی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میڈین جرمنی ٹھیک ہے تو یہ میڈین جرمنی ہے اور دوستو اس کے اب ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ ہے 0333-7886510 یا ہمارا وٹس اپ نمبر اس پر آپ لوگ رابیت کر سکتے اور ہمارے پاس سی اوڈی سرویس آویلیبل ہے آلوار پاکستان آپ لوگوں کو جدر بھی چاہیے ہم لوگ آپ کو کیشن ڈیلوری بیج سکتے ہیں تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی زوم ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جو پہاڑ ہے دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فیڈیو ہے بہت اچھی ہے یعنی پہاڑ کے ساتھ یہ اور بھی ایریا کور کر رہے ہیں تو اس کا امیش کوالٹی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے یہ یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اسی طرح جو سامنے والا جو بلڈنگ ہے وائٹ کلر کا اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ والا جو بلڈنگ ہے دوستو یہ تقریباً یہاں سے ہوگا سات سو میٹر کے فاصلے پر تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا امیش کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جرمنی کے جو دربینیں ہوتے ہیں اس کا امیش کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بیکپور پریزم یوز کرتا ہے اور اکثر وہ ملیٹری سٹینڈرڈ چیزیں بناتے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو یہ جو پہاڑ ہے دوستو یہ یہاں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو زیارت والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ جو پہاڑ ہے دوستو اس کے ٹاپ پر زیارت ہے اس پر جنڈیاں بھی ہیں یہ یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہے جس میں وہ درختے ہیں اس کو دیکھ لیں گے یہ والا دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے یہ یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو یہ جو سامنے والا بیلڈنگ ہے دوستو اس کو دیکھ لیں گے یہ والا جو بیلڈنگ ہے یہ تقریباً یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایمیج کولٹی آپ لوگوں کے سامنے اور دوستو اس کے بعد یہ جو ڈیم ہے پہاڑ کے دامن میں اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ یہاں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس سے زیادہ ہے لیکن اس سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اس طرف کا بھی ایک ویو لیں گے یہاں کا موسم تو ساف نہیں بہرحال یہ یہاں سے بہت دور ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے کافی دور ہے پاڑے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے گونیا بھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور پڑے آئیکن کو بھی دبائیت آکے آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور دوستو اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر چکا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی